ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج کی جو ویڈیو ہے آج ہم لوگ اس میں بات کرنے والے ہیں سی پیک کے بارے میں کیونکہ کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ چائنا پاکستان اکنومک کالیڈور جو ہے وہ اصل میں ہے کیا اور اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج ہم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک ویڈیو ہے ہم لوگوں نے وہ مل کے دیکھنا ہے اور اس ویڈیو پہ ریاکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں وہ کیا بتاتے ہیں سی پیک کے بارے میں تو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اور ہم لوگ اب بھی ویڈیو دیکھنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے جو ہے ہم لوگوں نے دیکھنا چاہتے ہیں ہاک جی لوسی زیر دا сегодня اور ان کچھے کے لئے اس خیلت سے پاکستان اور ان کی اومتنے بلین دولار انکران اور گھر پاکستان میں پاکستان میں ساتھ ایجا اور مجھے لگتا ہے ہمارا پاکستان اور وہ پورا ہی ساتھ پاکستان میں ساتھ ایک ساتھ ایک پاکستان میں ہے اور اس کا فائدہ ہم جتنے بھی ہم لوگ کی ایجین پنٹریز ہیں پاکستان کیونکو ہی ساتھ اگل پاکستان گواثر پاکستان پاکستان اگل پاکستان اس کے ساتھ اگل پاکستان چیز لمحطان کی زیادت دوری جن پاکستان اقتصادی رہداری پاکستان پاکستان اکتصاد رہداری موکس بارکستان اکتصاد رہی موکس بارکستان اکتصاد رہی ابت dáباد , ہوئلیا کوحارٹ , دیرا اسمائیل خان , لورا لاغ... ٹوی تاکلات جن میں گئر ساتھ اervesت نایم اور دیرا علیہChans اس جوہا ہے کہ پرaganک ساتھ 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 سار mistaken اجüلا میں جانے ہیں کہ پریدا جنگلاد ڈر connotation جنگلاد ہاہلیا جنگلاد نہیں جنگلاد خاناتی ہقریہ خوارٹ اور من Hasari جنگلاد اسمنان دیرا اسمائیل خان کھ będzie در اور van ودر پر اور راول بلدی سے راول بلدی سے لہور سے اور راول بلدی سے لہور سے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے اور بہت اچھی کسی نے ویڈیو بنایا ہے اور یہ پورے پاکستان کو جیسے پنجاب سے لے کے سن تک سن سے بلوچستان اور ہزارہ یہ پورے پاکستان اس کے اندر جو ہے یہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ چینیز کمپنیز ہیں اور وہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے میکنم 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 اور جو پاکستان آرمیر پاکستان burgers جو اس کی بارش موسیقی اس کی بارش در موضی 800 موسیقی پاکستان عرمی اور 300 موسیقی اس کی بارش دیکھتی زندہ بات ختم ہوگا یہ ویڈیو یہ ویڈیو بہت اچھی بنیو تھی بہت انفرمیٹیو تھی یہ دیکھ کے بھی آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان کو آگے جا کے فیوچر میں اس کا کتنا فائدہ ہونے والے ہیں اور سے پاکستان ہی نہیں اس کے علاوہ باقی ہم لوگ جتنے بھی ایجین کنٹریز ہیں سب کو ہی اس کا فائدہ ہے اور چائنہ کو اس کا کیا بینفیٹ ہے کیونکہ چائنہ کو بھی لازمی ہے اس کا بینفیٹ جیسے پاکستان کو ہے اس کے علاوہ باقی ایجین کنٹریز کو ہے چائنہ کو میرے خیال میں یہ بینفیٹ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ چائنہ ایک بہت بڑا کنٹری ہے اور چائنہ جو ہے ایک بہت ہی ڈیویلپ کنٹری ہے لیکن چائنہ کا جو شنچانگ ہے نا شنچانگ والی جو سائیڈ ہے کھائش شنچانگ یہ جو جگہیں اتنی زیادہ ڈیویلپ نہیں ہیں تو سی پیک کی وجہ سے یہ جو جگہیں یہ بھی تھوڑا ڈیویلپ ہو جائیں گی تو یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کے علاوہ چائنہ میں جیسے گیس آئیل یہ چیزیں بھی چائنہ جو ہے ایمپورٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سی پیک کی چائنہ کو ضرورت تھی کیونکہ اگر جس طرح پہلے یہ لوگ ایمپورٹ کرتے تھے نا تو اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا انویسمنٹ زیادہ تھی تو سی پیک کے ذریعے تھوڑا ڈائریکٹ ہو جائے گا تو میری حال میں یہ بھی ایک ہے کہ چائنہ کچھ چیز کا بھی فائد ہے اور سی پیک جو انویسٹ کر رہے ہیں تو جس میں روڈز ہیں پائپ لائنز بریج اور اس کے علاوہ ریلویس اور شو ریلویس کی بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا چائنہ کا ایک سٹی ہے خاشر وہاں سے پاکستان تک جائیں گی اور پاکستان کے جتنے بھی مارے مین سٹیز ہیں جیسے اسلامباد لاہور اور اس کے علاوہ کراچی جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں یہ وہاں تک جائیں گی اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان کے مین سٹیز میں جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر سے کراچی تک بھی تو اس کا بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے پاکستان میں جو ہے ریلویس سسٹم آ جائے گا اور آپ پاکستان میں جیتر آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں ان سے لی گھوم پھر سکتے ہیں اور سی پیک جو ہے وہ دوہزار تیرہ سے انڈر کنسٹرکشن ہے اور مجھے پہلے یہ لگتا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ صرف ایک روڈ ہے آپ لوگوں کو بھی شاید کافی سارے لوگوں کو ایسے لگتا ہوگا کہ یہ صرف ایک روڈ ہے یہ صرف ایک روڈ نہیں ہے یہ بلکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں تو یہ ان کی ایک بیس ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک پروجیکٹ ہے سی پیک جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو بہت سارے کنڈریز کے لوگ پاکستان میں آئیں گے پاکستان میں جا کے انویسمنٹس کریں گے جسے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور سی پیک جو اسلام آباد میں اور باقی سیٹیز میں جو انویسمنٹ کر رہے اس کا یہی مقصد ہے کہ پاکستان میں جو ہے بیروزگاری ختم ہو لوگوں کی حالات جو ہیں وہ بدلیں لوگوں کو کام ملے اور ایسا ایسا پاکستان سے بیروزگاری ختم ہو تو یہ بھی ایک جو ہے سی پیک کا ایک اس کا مقصد ہے اور آپ لوگ کو بتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کا کتنا زیادہ مسئلہ ہے اکثر جو ہے لوڈ چھڑنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ بھی کابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ سی پیک جو ہے اس میں ترٹی میلین ڈالرز جو ہیں وہ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جو بجلی کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے تو انشاءاللہ جنچو آگے ٹائم گزرے گا تو اس پہ بھی یہ لوگ کابو پا لیں گے اور آج کی جو ویڈیو تھی یہ تھوڑی انفرمیٹیو ویڈیو تھی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کبھی تھوڑا نولیج گین ہوا ہوگا اس سے کیونکہ مجھے بھی پہلے اتنا سی پیک کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد میں نے کچھ ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کا جو ہے سی پیک کے بارے میں نولیج جو ہے تھوڑا گین ہوا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے بعد اور بس آج کی ویڈیو بھی اتنی تھی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرتے ہیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائ بائی موسیقی